بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیائی لی مدد والاسر نیوز بولٹن کے ساتھ محمد عباس قازمی حاضر خدمت ہے مختار سٹوڈنٹس آرگنزیشن راولپنڈی کا اہم اجلاس مکتب تشریعوں کے حقوق اور اہداف قدسیہ کے حصول کے عظم کی تجدید افقار مصوی کو گلی گلی عام کریں گے تفصیل اس ریپورٹ میں مختار سٹوڈنٹس آرگنزیشن زلہ راولپنڈی کے اجلاس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ مکتب تشریعوں کے حقوق اہداف قدسیہ کے حصول اور افقار رہبر تشریع آقا مصوی کی ترویج کے لیے سربراہ ٹین ایف جے کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے طلبہ مختار ہراول دستے کا کام کریں گے مختار آل محمد کے نام سے طلاب کے کاروان معرفت کا اساسہ ولایت علی اور عزاء حسین ہے گلی گلی نگر نگر میں پاکیزہ مشن کی آبیاری جاری رکھیں گے نوجوانوں کو مادیت زدہ ماحول میں روحانیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے حیات قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی بہترین نمونہ عمل ہے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ مکتب تشیعوں کے عقائد و نظریات کی حفاظت و پاسداری کے لیے علم و عمل کا کاروان ہیں طلباء مکتب جعفر ابن محمد اس کاروان کے ہراول دستہ ہیں جنہوں نے اس کاروان کو منزل آشنا کرنے کے لیے سیرت حضرت شہزادہ علی اکبر اور حضرت قاسم ابن حسن کو مشعل راہ بنانا ہے ان خیالات کا اظہار مختار سنویرس ایگنزیشن زلہ راولپنڈی کے اہم اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں کیا گیا اجلاس جامعہ مسجد و امام بارگاہ قصر ابو طالب مغلباد راولپنڈی میں مناقض ہوا اجلاس کی صدارت زلی صدر سید زامن نکوی نے کی جبکہ نگران کونسل کے چیئرمین سید محمد عباس قازمی مہمان خصوصی تھے سید محمد عباس قازمی نے طلابہ کی ملے بیداری کو قابل تحسین قرار دیا اور اس عمر کی ضرورت پر زور دیا کہ طلاب حصول تعلیم میں کوئی دکی کا فروغزاشت نہ کریں انہوں نے کہا کہ باب مدینہ علم سے روحانی رشتہ گہرہ کریں تاکہ عرفان حق کے منزل بھی قریب تر ہو سکے چیئرمین محمد عباس قازمی نے شاندار اجلاس کے انعقاد پر آرگنائزرز کو خراج تحسین پیش کیا اور نے تمناوں کا اظہار کیا مرکزی سیکیٹری تنظیم سید کبیر حمدانی مرکزی آفیس سیکیٹری اسد بخاری زلی صدر راولپنڈی سید زامن نکوی ڈپٹری سپریم کمارڈر مختار فورس سید جابر نکوی مرکزی صدر مختار آرگنیزیشن سمرل حسن نکوی اور دیگر عہدداران نے بھی اجلاس سے خطاب کیا اپنے خطابات میں مقررین نے مختار سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں اجلاس میں ٹینج بھٹا مغلبات ڈھوک سیدان چک جلال دین چور مصریال روڈ چکری روڈ چکلالہ اور دیگر علاقوں سے طلاب نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکائے اجلاس نے اس اہد کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفری آغا سید حمد علی شاہ مصوی کے متعین کردہ رحمہ اصولوں ولائے علی عزہ حسین حرمت سعداد احترام مرجیت و مرکزیت پر چلتے ہوئے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی کے دیگر ہر لحمل پر لبے کہیں گے اجلاس میں حال ہی میں انتقال کرنے والے علامہ محسین علی حمدانی کے برادر نسبتی ملازم حسین حمدانی ابراہیم سکاؤٹس کے چیف کاشف کازمی کی ہمشیرہ اور شہدائے ملت جعفریہ اساکر پاکستان کی بلندی درجات کی دعا کی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفری پاکستان علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اس اہد کا اظہار کیا ہے کہ سیدہ حضرت زینب بنت حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پاکیزہ درس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کبھی ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے اور اپنے قومی اور ملی حقوق پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وطن عزیز پاکستان کو نکھارنے کے لیے انتہا پسندی سے ہمیشہ نورد آزمہ رہیں گے دفاع استحکام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے سے کبھی گریز نہیں کیا جائے گا پاکستان اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے حکمران سیاستدان قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تمام ادارے قومی مسائل پر یقجہتی اختیار کریں نیشنل ایکشن پلان کی تمام شکوں پر عمل درامت کروایا جائے کیونکہ اس پر عمل کرنے سے ہی دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ممکن ہے پاک فوج اور عوام نے انتہا پسندی کے خلاف فقید المثال قربانیہ دین نیشنل ایکشن پلان میں وضع کردہ نقاط پر عمل کیا جائے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا جرت مندانہ کردار خواتین کے لیے باعث افتخار اور پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے الحاج صوبیدار ازغر علی حیدری اور ان کے فرزندان کے ذریعہ احتمام حضرت زینب بنت علی المرتضی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے امام بار کا قصر قائم المنتظر ڈی ایچ اے حیدری آباد اسلام آباد میں منعقدہ اقیل بنی حاشم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مقدسی نے باور کرایا کہ دین و وطن کی بقا اور استحقام کے لیے حسینی اور زینبی کردار ادا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے مختار ارگنزیشن کے چیئرمن ڈاکٹر عزید نکوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے بعد از شہادت امام حسین اسلام کے پرچم کو نہ صرف سنبھالا بلکہ مقصد حسینیت کو جاویدہ کر دیا اور یزیدیت کی فتح کا خواب چکنا چور کر دیا دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور اسیران کربلا کا ہمیشہ ممنون رہے گا جنہوں نے اپنی چادریں قربان کر کے تعابد دین توحید کو آمریت کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے سائبہ مہریا کیا کانفرنس سے علامہ کمر حدر زیدی علامہ رفاقہ حسین نکوی علامہ فخر ابحہ صاحب دینے بھی خطاب کیا جبکہ مختار ارگنیزیشن کے شریک چیئرمین سید وجیہ الحسن قازمی اعزاز حیدر نکوی مطیع الحسن قازمی واصف سین مشہدی راجہ اکان عباس اور سجاد حیدر نے بارگاہ اقیل ابن حاشم میں سلام منقبت اور قصیدہ خانی کی کانفرنس میں عالم اسلام کی سربلندی اور وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں کی گئیں مرکزی صدر سونرل حسن نکوی سیکریٹ جنرل زلکر نین حیدر جمیل نے میزبانی کے فرائض سرانجام دیئے جڑمہ شہروں کے معروف ازداروں لائنس ازداروں بانیان مجالس ماتمی سالاروں مذہبی اور ماتمی تنظیموں کے سرکردہ اہدہ داران اور ہر طبقہ فکر کی نمائے شخصیات نے اقیلہ بنی حاشم کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت کی عمل بنین وی ایف سکینہ جنریشن گلز گائٹ کے زیر احتمام یوم اقیلہ بنی حاشم کے موقع پر جشن پرنور کا احتمام تفصیل اس ریپورٹ میں عمل بنین وی ایف گلز گائٹ سکینہ جنریشن انجمن دختران اسلام کے زیر احتمام جشن اقیلہ بنی حاشم مرکزی امام برگاہ جامع المرتضی جین انفور اسلام آباد میں منقض ہوا جس میں زاکرہ نگت جعفری ادختران زاکرہ شہربانو نکوی زاکرہ تطہیر زہرہ اوہم نوا میسیز ام لیلہ مشدی ڈاکٹر فرزانہ نکوی ردا ارشاد نکوی لوا زینب موسوی ابتحاج زینب موسوی شزرا بطول موسوی سیدہ ام کلسوم نالین زہرہ ابریز فاطمہ نے گلہائی عقیدت پیش کیا اس موقع پر خصوصی کیک بھی کٹا گیا حرم امام حسین علیہ السلام کے نوری محول کو موتر کرنے کی بشری کاوش عقیدت و مودت کا قلبی اظہار ہے ایسا ہی ایک منظر ولسر کے ناظرین کے لیے پیش کر رہی ہیں جو عقیدت کو اتربار کر دے گی تفصیل اس رپورٹ موسیقی موسیقی مدینہ منورہ زیارت مزد نوی کے بعد دل نور عقیدت سے منور ہوتا ہے جہاں مقامات پر محمد و آل محمد بارہ آئمہ حدا علیہ السلام کے اسمہ گرامی لکھے گئے ہیں مزد نوی میں بارہ اماموں کے اسمہ مقدسہ کی ویڈیو موصول ہوئی ہے ملاحظہ فرمائیں صرف اے والی انہوں کو ایک ہوتا تھا امام حسد اللہ حدا یا محمد مصطفیٰ پر محمد یا علیؑ یا حسن یا حسین امام علیؑ رضا یا حسین ظاہ محمد اے منورہ میں مالکان مدینہ کی اجڑی ہوئی مقید یادگاریں اہل اسلام کو دعوت فکر دے رہی ہیں یہ گھر ہے جی مولا امام سجاد علیہ السلام کا جیسے سید نے ساری زندگی قید میں مظاہر دیا میری بات انہی کی بات ہے سمجھ نہیں آری گا مدینہ میں مدینہ کے وارث اتنے غریب ہیں وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جنہیں بابِ سلِ اللہ کہیں وہی جن کو آلِ نبی کہیں یہ باغ ہے جی سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا یہ بھی قید و بند ہے یہ خجوزوں کا باغ سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ ہر نبی خوجتِ کبریاں ہیں ہر نبی خوجتِ کبریاں ہیں مگر فاطمہ فاطمہ مگر فاطمہ فاطمہ اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے بخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے گہوان موسیقی موسیقی تو